السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل میت کا سفر اور میں ہوں نوی دکٹر آج کا جو ہمارا لیکچر ہے ایکسسائز نائن اے کویسچن نمبر ہے ہمارے پاس فور اس میں ہم نے کیا کرنا ہے وہ کہتا ہے گیون دیکھ ڈی اے بی اس سٹریٹ لائن فائنڈ دا ویلیوز آف دا ان ناؤنڈ ان ایچ او دا فالوینگ فگر مطلب ہے کہ اس نے ہمیں ایک سٹریٹ لائن دے دی ہے سٹریٹ لائن یہ دیکھیں ڈی اے بی یہ ہمارے پاس سٹریٹ لائن ہے اس کو اوپر انہوں نے ہمیں ایک ٹرائنگل بنا کے دے دی ہے وہ کہتا ہے کہ اس میں جو ان ناؤن ہے نا ان ناؤن جو انگل جیسے یہاں پہ اے نوٹ ہے مطلب اے ڈگری دے دی ہے تو وہ کہتا ہے کہ اے نوٹ کی آپ نے کیا کرنی ہے ویلیو فائنڈ کرنی ہے اس کے بعد اس نے ہمیں بھی پار دے دی ہے وہاں پہ بھی اس نے کیا کیا ہے اس نے ہمیں سٹریٹ لائن دے دی سٹریٹ لائن ہے ہمارے پاس ڈی اے بی ٹھیک ہے ڈی اے بی کے اوپر اس نے اب ہمیں two ٹرائنگل دے دی ہے مطلب ہے کہ ایک سئی ناٹ اس کا انگل ہے ایک ترٹی فائی بی ناٹ ہے اس میں جو سی ناٹ اور بی ناٹ ہے وہ ہم نے کیا کرنا ہے فائنڈ کرنا ہے اس کے بعد سی ہمارے پاس آٹ ہے وہ ہمارے پاس ہے کچھ اس طرح سٹریٹ لائن جو اس نے دی ہے اس کے اوپر جو اس نے ٹرائنگل بنا دیا ہے تو اس کے تینوں اینگل ہی ہمارے پاس آن ناؤن ہے دی نوٹ ہے تھری ای نوٹ ہے ٹو ای نوٹ ہے یا ٹو ای نوٹ یا ٹو ای ڈگری بھی اس کو پڑ سکتے ہیں اور یہ جو ہمارے پاس ایک سٹیرین اینگل ہے اس پہ اس نے وان ٹین دیا ہے چلیں اب سلیشن کی طرف شلتے ہیں اس کو سال کر لیتے ہیں یہ دیکھیں ہمارے پاس جو اس کا پارٹ ون ہے اس کو دیکھیں تو اس میں ہم نے کیا کرنا ہے اس میں ہم نے ان ناؤن جو اینگل فائنڈ کرنا ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے وہ ہمارے پاس ہے ای نوٹ ہے ٹھیک ہے میں بہت اس کے کافی سارے میتھنے سال کرنے کے لیکن جو سب سے مجھے آسان طریقہ لگا میں تو اس کو لے کے چل رہا ہوں وہ ہمارے پاس کیا ہے آپ نے پڑا ہے ایک تھیورم ہوتا ہے جو ہمارے پاس وہ کیا ہے وہ ہوتا ہے ہمارے پاس ایکسٹیریئر اینگل تھیورم ٹھیک ہے بائے یہاں بھی لکھ لینا ہے بائی یوزنگ بائی یوزنگ ایکسٹیریئر اینگل تھیورم وہ ہمارے پاس جو ایکسٹیریئر اینگل تھیورم ہوتا ہے وہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ سم آف ٹو انٹیریئر اگر دو انٹیریئر اینگل کا اندرونی اینگل یا اندرونی زعبیوں کا سم لیں تو ون ایکسٹیریئر اینگل کے وہ کیا ہوتا ہے ایکول ہوتا ہے یہاں آپ لکھ لینا ہے سم آف سم آف ٹو انٹیریئر اینگل اینگل مطلب ہے کہ اس میں آپ نے کیا کرنا ہے جو اس نے ہمیں یہ فگر دے دی ہے فگر ہمارے پاس جو ہے ٹرائنگل سی اے بی کی اس میں جو ان ناؤن ہمارے پاس ویلیو آرہی اے نوٹ آرہی ہے وہ ہم نے فائنڈ کرنا ہے اس میں ہم نے کیا اپلائی کیا ہم نے با یوزنگ ایکسٹیریئر اینگل تھیورم ہم نے ایکسٹیریئر اینگل تھیورم استعمال کیا اس میں ایکسٹیریئر اینگل تھیورم ہے اینگل جو تھیورم ہوتا ہے وہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے ٹو انٹیریئر اینگل ان دونوں اینگل کا آپ نے سام لینا ہے وہ ہمارے پاس جو ایکسٹیریئر ہے انٹیریئر جو یہ انٹیریئر ہے ان دونوں کا سام لینا ہے تو وہ یہ جو اینگل باہر بارنا ہے ٹرائنگل سے اس ایکسٹیریئر اینگل کے کیا ہجائے گا ایک الążد آجائے گا اب یہاں پر دیکھیں جو ہمارے پاس exterior angle ہیں وہ ہمارے پاس کون سے ہیں ایک angle b ہے ایک angle c ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر لکھ لینا آپ نے sum of two interior legal adopt لیکھ لینا ہے بی پلس آپ نے angle کیا لکھ لینا ہے co Which is equal to ہمارے پاس کیا آجائے گا 1 جو exterior angle ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے A0 ہے نا تو اس کی جنگہ پر ہم نے کیا لکھ لینا ہے A0 لکھ لینا ہے ٹھیک ہو گیا angle b دیکھ Present ہمارے پاس کتنا ہے 47 ہے angle c ہمارے پاس کتنا ہے 55 ہے تو جو ہمارے پاس ہے یہاں پہ دیکھیں angle b کی value put کر دیں گے تو وہ ہمارے پاس 47 ہے تو یہاں پہ آپ انہیں لے کر دینا ہے 47 ٹھیک ہے پلس ہمارے پاس کیا ہے angle c جو ہے وہ ہمارے پاس آرہا ہے 55 degree ہے ٹھیک ہے اب which is equal to آ جائے گا یہ ہمارے پاس کیا آ جائے گا a0 کے اب ہم جو چیز find کرتے ہیں وہ کس سائٹ پہ لے کے آ جاتے ہیں left side پہ لے کے آ جاتے ہیں مطلب یہ a0 کا ہم نے find کرنا ہے تو کیا کریں گے 55 میں 47 ہم نے کیا کر دینا پلس کر دینا تو یہاں پہ میں پلس کرنے لیں گا 55 پلس 47 7 میں 5 ایڈ کیا تو یہ ہمارے پاس کیا آ جائے گا 12 ٹھیک ہے 1 carry 5 میں 1 ایڈ کیا 6 6 میں 4 ایڈ کیا تو یہ ہمارے پاس کیا آ جائے گا یہ ہمارے پاس آ جائے گا 10 آ جائے گا ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو ہمارے پاس 47 اور 55 کا ہم نے سم لیا ٹھیک ہے تو وہ ہمارے پاس کیا آ گیا وہ ہمارے پاس آ گیا 102 degree آ گیا ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے جو unknown اس میں find کرنا تھا جو یہ اس نے ہمیں figure دی تھی a0 اس میں two integer angle ان دونوں کا آپ نے سم لیا اور وہ ہمارے پاس کس کے equal آ گیا ہے وہ ہمارے پاس آ گیا ہے a0 is equal to ہمارے پاس 102 degree کے equal آ گیا ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس اس کا جو a part تھا اس کو ہم نے کیا کر لیا solve کر لیا اب ہم چلتے ہیں اس کے b part کی طرف اب جو b part ہے وہ ہمارے پاس کچھ اس طرح ہے جو اس نے میں state line دی ہے وہ ہمارے پاس d, a, b ہے اور اس میں ہمارے پاس two triangle بن رہی ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ جب یہ والا ہمارے پاس sign آ جاتا ہے square type کا تو اس کا مطلب ہے یہاں پہ جو ہمارے پاس angle بن رہا ہے وہ کتنا بن رہا ہے 90 degree کا تو اس میں ہم نے کیا کرنا ہے اس میں ہم نے c not اور ادھر سے ہم نے b not کیا کرنا ہے find کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس کتنی triangle بن رہی ہیں یہاں پہ ہمارے پاس دو triangle بن رہی ہیں ایک ہمارے پاس اس طرح سے بن رہی ہے ٹھیک ہو گیا اور یہ ہمارے پاس کیا ہے یہاں پہ 90 کا angle ہے یہاں پہ ہمارے پاس کیا ہے b ہے اور یہ ہمارے پاس جو angle ہے اب جو دوسری ٹرائنگل بن رہی ہے وہ ہمارے پاس کچھ اس طرح بن رہی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ جو اینگل ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے 50 ڈگری ہے یہ ہمارے پاس 90 ہے اور یہ ہمارے پاس کیا ہے بی نوٹ ہم نے فائنڈ کرنا ہے ٹھیک ہو گیا مطلب ہے اگر ہم ٹرائنگل کی بات کریں ان ٹرائنگل ان ٹرائنگل کون سی ہے دی اے بی دی اے سی اس ٹرائنگل کی بات کر رہا ہوں اس کی دی اے سی ٹھیک ہے اس میں دیکھیں آپ جانتے ہیں جو سم آف انٹیری رینگل ہوتا ہے سم آف انٹیری رینگل ہوتا ہے وہ ہمارے پاس کس کی قول ہوتا ہے وہ ہمارے پاس ہوتا ہے 180 ٹھیک ہے یہاں پہ لکھ لینا ہے سم آف انٹیری رینگل انٹیری رینگل وہ ہمارے پاس کس کی قول ہوتا ہے which is equal to ہوتا ہے ہمارے پاس 180 ڈگری کے ٹھیک ہو گیا اب جو ہمارے پاس اس کا سم ہے یہاں پہ یہ ٹرائنگل اس ٹرائنگل کی ہاف کی بات کر رہا ہے اس میں جو ہمارے پاس انگل ڈی ایک آرہا ہے اس کے بعد انگل اے آرہا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس پلس انگل سی آرہا ہے یہ والا انگل سی ٹھیک ہے انگل سی جو ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے وہ ہمارے پاس ہے بی نوٹ ٹھیک ہے ہم نے اس میں بی نوٹ فائنڈ کرنا ہے which is equal to ہمارے پاس کیا ہے 180 ڈگری ہے انگل ڈی ہمارے پاس کتنا ہے یہ ہمارے پاس 50 ہے تو یہاں پہ 50 لکھ لینا ہے angle A ہمارے پاس کتنا ہے آپ کو پتا ہے نا یہ والا sign جو ہوتا ہے یہ 90 کے ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس 90 degree کے angle B not جو ہے وہ ہمارے پاس C ہے تو میں نے یہ direct B not put کر دیا ٹھیک ہے نا تو یہ confuse نہیں ہونا آپ angle C بھی اس کی جنگہ پہ put کر سکتے ہیں یہ B not ہم نے find کرنا ہے which is equal to کیا آ جائے گا 180 degree آ جائے گا تو یہاں پہ دیکھیں 90 میں اگر 50 add کر دیں ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس کیا ہو جاتے ہیں 140 degree plus ہمارے پاس کیا آ جائے گا B not which is equal to ہمارے پاس کیا آ جائے گا 180 degree آ جائے گا تو B not تو ہم نے کیا کرنا ہے find کرنا ہے تو یہ ہمارے پاس کیا آ جائے گا 180 degree minus ہمارے پاس کیا آ جائے گا 140 degree ٹھیک ہے which is equal to ہمارے پاس کیا آ جائے گا 180 میں سے 140 subtract کریں گے تو ہمارے پاس جو angle آ جائے گا وہ ہمارے پاس 40 degree آ جائے گا ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس کس کی value آگی B کی اب ہم چلتے ہیں دوسری ٹرائنگل کی طرف ان ٹرائنگل سی اے بی ٹھیک ہے تو یہاں بھی لکھ لینا ان ٹرائنگل سی اے بی ٹھیک ہو گیا اگر ان ٹرائنگل سی ہے یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ سی ہے یہ ہمارے پاس اے ہے یہ بی ہے اس ٹرائنگل کی بات کریں تو آپ جانتے ہیں جب ہم ٹرائنگل سی اے کی بات کرتے ہیں آپ جانتے ہیں جو سم آف کیا ہوتا ہے sum of interior angle of triangle ہوتا ہے پیچھے میں نے لکھا ہوا ہے sum of interior angle of triangle which is equal to ہمارے پاس کیا ہے 180 تو یہاں پہ آپ نے لکھ لینا ہے sum جو ہوتا ہے sum of interior angle ٹھیک ہے interior angle جو ہوتا ہے وہ ہمارے پاس کس کے اقل ہوتا ہے وہ ہمارے پاس 180 ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں drag t value put کرنے لوں گا جو angle b ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے c ہے تو یہاں پہ angle c ہے direct اگر آپ لکھنا چاہتے ہیں تو لکھ لیں angle b plus ہمارے پاس کیا ہے angle c اور اس کے بعد ہمارے پاس angle a which is equal to ہمارے پاس کیا ہے 180 degree ٹھیک ہے اس کی بات اس triangle کی بات کرو angle b angle a ٹھیک ہے angle c ٹھیک ہے اب دیکھیں angle b جو ہے وہ ہمارے پاس کتنے ہے وہ ہمارے پاس ہے یہ واری triangle اس کی ہاف کی بات کرو angle b ہمارے پاس کیا ہے سی نوٹ ہے سی نوٹ ہے angle c ہمارے پاس کتنے ہے یہاں پہ دیکھیں angle c اس کا اس triangle کا جو ہے وہ ہے ہمارے پاس 35 یہاں پہ آپ نے 35 ڈگری لکھ لینا ہے ٹھیک ہے اور angle جو a ہے وہ آپ کو پتہ ہے 90 کا ماہ پہ sign آرہا ہے which is equal to ہمارے پاس کیا آرہا ہے 180 degree یہاں پہ degree کا sign لگا رہا ہے ٹھیک ہو گیا اب جو c نوٹ ہے وہ ہم نے کیا کرنا ہے find کرنا ہے ڈگری ہمارے پاس کھا جائے گا یہ ہمارے پاس آ جائے گا 125 ڈگری ٹھیک ہے 125 which is equal to کہ ہے 180 degree آ گیا ٹھیک ہو گیا اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے تو c نوٹ find کرنا ہے تو کیا کریں گے یہاں پہ this implies that c0 which is equal to ہمارے پاس آجائے گا 180 degree minus ہمارے پاس کیا آجائے گا 125 degree ٹھیک ہو گیا یہاں پہ دیکھیں ہم نے c0 plus ان دونوں کا sum اپ لیا 125 آگیا 125 is equal to ہمارے پاس کیا آگیا 180 this implies that c0 find کرنا ادھر یہ value plus ہے دوسری سائٹ پہ جا کے ہم نے کیا کر دی minus کر دی تو c0 جو ہے وہ ہمارے پاس کس کے equal آجائے گا یہ آگیا ہمارے پاس یہاں پہ value آگی 180 minus 125 تو یہاں پہ آپ نے لکھ لینا ہے c0 c0 is equal to ہمارے پاس 180 degree minus 125 degree ٹھیک ہو گیا اس کو subtract کیا تو یہ ہمارے پاس c0 which is equal to ہمارے پاس آجائے گا 180 میں سے اگر minus 125 کریں دیکھیں ادھر لیا 10 10 میں سے 5 گیا تو ہمارے پاس کیا آجائے گا یہ ہمارے پاس ادھر آگیا جائے گا 5 ٹھیک ہو گیا اب 7 میں سے 2 گیا تو یہ ہمارے پاس کیا آجائے گا 5 ٹھیک ہو گیا تو اس کا مطلب ہے کہ جو ہمارے پاس c ہے angle c وہ ہمارے پاس کس کے equal آجائے گا جو c0 unknown ہے وہ ہمارے پاس آجائے گا c is equal to 55 ڈگری آجائے گا ٹھیک ہو گیا تو یہ ہمارے پاس اس کا جو b part ہے وہ بھی ہم نے کر لیا اب ہم چلتے ہیں اس کے c part کی طرف دیکھیں اس میں بھی وہی طریقے کار ہے ہم نے کیا کرنا ہے اس میں جو unknown ہے d0 ہے یا e0 ہے وہ ہم نے کیا کرنا ہے find کرنا ہے اب آپ کو پتہ یہ ہمارے پاس کیا ہے اب اوپر والی فرض کریں یہاں پہ یہ c part ہے تو ادھر لکھ لینا ہے یہ c part ہے آپ کو پتہ ہے جو یہ straight line ہوتی ہے اس کو اوپر جو یہ angle ہوتا ہے یہ ہمارے پاس کتنا ہوتا ہے یہ ہمارے پاس ہوتا ہے 180 degree ٹھیک ہے اگر ان دونوں کو دیکھیں تو یہ ہمارے پاس نیچے پر straight line ہے تو اس shape کو دیکھیں یہاں پہ d0 یہاں پہ 110 ہے تو یہاں پہ لکھ لینا ہے the angle the angle on straight line the angle on straight line is equal to ہمارے پاس کیا ہے 180 degree ٹھیک ہو گیا اب یہاں پہ دیکھیں کتنے angle بان رہے ہیں ایک ہمارے پاس کیا بان رہے ہیں وہ ہمارے پاس بان رہے ہیں 110 اور دوسرا ہمارے پاس کیا بان رہے ہیں d0 ٹھیک ہے اس کی پاتھ کر رہا ہوں ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس d0 ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے 110 ہے ادھر اگر آپ دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس ایسے ہی straight line اور یہاں پہ جو angle بان رہا ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ ہمارے پاس ہے d0 ٹھیک ہے یہاں پہ ہمارے پاس جو بان رہا ہے وہ ہمارے پاس کیا 110 اب ان دونوں کا plus لیں گے تو یہ ہمارے پاس کیا آ جائے گا 180 آ جائے گا تو یہاں پہ میں نے لکھ لیا تو یہ ہمارے پاس کس کے کل آ گیا یہ ہمارے پاس آ گیا 180 degree اب ہم نے تو d0 find کرنا ہے d0 find کرنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے 180 میں سے کیا کرنا جو یہ 110 نے اس کو آپ نے کیا کر دینا ہے minus کر دینا ہے تو یہ ہمارے پاس d0 which is equal to ہمارے پاس کیا آ جائے گا 70 degree آ جائے گا ٹھیک ہو گیا تو یہاں پہ d کی جنگہ پہ آپ نے کیا لکھ دینا ہے d کی جنگہ پہ آپ نے لکھ دینا ہے 70 degree by using exterior theorem ٹھیک ہے ہم نے کس کی value find کرنی e0 کی find کرنی تو ہم نے کیا کر لیا by using exterior theorem exterior theorem کیا ہوتا ہے اگر ہم کیا کریں to sum لیں sum sum of to interior interior angle is equal to کیا ہوتا ہے one exterior exterior angle تو یہ ہمارے پاس one exterior angle کیا ہوتا ہے equal ہوتا ہے جو ہمارے پاس exterior theorem ہوتا ہے exterior theorem by using exterior angle theorem exterior angle theorem ٹھیک ہے وہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے وہ کہتا ہے sum of two interior angle مطلب ہے کہ یہ دونوں ان دونوں کا اس angle کا sum لیں تو یہ کس equal آئے گا اس کے جو exterior angle بن رہا ہے کیا بن رہا ہے 1 10 بن رہا ہے تو اس کے equal آجائے ڈگری ہمارے پاس اس کا answer آجائے گا یہ کس کا آجائے گا ہمارے پاس 1 10 کو 5 پہ ڈیوائیڈ کیا تو یہ ہمارے پاس E 0 which is equal to 22 degree آجائے گا اب ہم چلتے ہیں question number 5 کی طرف اس میں دیکھیں تو اس میں وہ کہہ گاتا ہے کہ 3x0 4x0 and 5x0 find the smallest angle of the triangle ٹھیک ہے ایک اس نے میں triangle دی ہے اس کے جو angle بن رہے ہیں وہ مارے پاس کچھ اس طرح بان ہے 3x0 4x0 and 5x0 ٹھیک ہے وہ کہتا کہ اس میں جو سب سے چھوٹا angle ہے وہ ہمارے پاس کیا جائے گا وہ آپ نے find کر نا ہے اب آپ کو پتھا چل رہا ہے جس کو 3x0 سے ملٹیپلائی کرنے اس کو 4x0 سے 5x0 سے کر رہے ہیں تو جس کو 3x0 سے ملٹیپلائی کریں وہ ہی ہمارے بس کیا ہوگا small angle ہوگا تو یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے ایک triangle بنا لی ٹھیک ہے triangle آپ نے کچھ اس طرح بنا لی ہے کہ یہ آپ کے پاس کیا ہے ایک triangle بن گی ٹھیک ہو گیا میں نے آج سے بنائی سی سی نہیں بنی اس کو آپ نے کیا کرنا ہے اے کا نام دینا اس کو ب کا نام دینا اس کو سی کا نام دینا جو یہ angle ہے یہ ہمارے پاس کتنا ہے یہ ہمارے پاس 4x نوٹ ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے 5x نوٹ ٹھیک ہو گیا اب ہم نے کیا کرنا اس میں smallest جو یہ ہمارے پاس triangle آرہی اس میں جو smallest angle ہے وہ ہم نے کیا کرنا ہے فائنڈ کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ پہ لکھ لینا ہے question number ہمارے پاس 5 ہے question number 5 ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں آپ جانتے ہیں جو sum of interior angle interior angle is equal to 180 degree کا اقوال ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ پہ جو ہمارے پاس اس triangle کے angle بہر رہے وہ ہمارے پاس کیا ہے angle a ہے plus angle b ہے plus angle c ہے which is equal to ہمارے پاس کیا آ جائے گا 180 degree آ جائے گا ٹھیک angle a ہمارے پاس کتنا ہے 3x نوٹ ہے angle b ہمارے پاس کتنا ہے وہ ہمارے پاس 4x نوٹ ہے angle c ہمارے پاس کتنا ہے وہ ہمارے پاس 5x نوٹ ہے which is equal to 180 degree آ جائے گا دیکھیں 3 میں 4 add کیا 7 7 7 میں 5 add کیا تو ہمارے پاس کیا آ جائے گا 12x not which is equal to ہمارے پاس کیا آ جائے 180 degree آ جائے ٹھیک ہو گیا ہم نے کیا find کرنا ہے ہم نے تو x find کرنا ہے تو 180 کو آپ نے کیا کرنا ہے 12 پہ divide کر دینا ہے جب ہم 12 پہ divide کریں تو x not which is equal to کیا آ جائے گا 6 2 0 مارے پاس آ جائے 6 3 are 18 0 as it is 6 1 6 5 5 ہمارے پاس کیا آ جائے 30 تو x not which is equal to ہمارے پاس کیا آ جائے گا 5 آ جائے گا ٹھیک ہے 5 ڈگری ٹھیک ہو گیا اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے smallest angle find کرنا تو آپ دیکھیں یہاں پہ جو سب سے کم چھوٹے digit کے ساتھ جس کو multiply کیا ہوا ہے وہ ہمارے پاس 3 x ہے 4 x 5 x یہ ہم لکھ لینا smallest angle smallest angle angle of triangle 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 وہ ہم نے کیا کرنا find کرنا ٹھیک ہے اب smallest angle ہوگا وہ ہمارے پاس کیا ہوگا 3 x not ہوگا ٹھیک ہے کیونکہ یہ ہمارے پاس سب سے چھوٹا angle آ رہا اس کو ہم نے 3 سے multiply کی ہوگا تو 3 into ہمارے پاس کیا آ جائے گا 5 آ جائے گا ٹھیک ہوگیا تو یہاں پہ 5 کو 3 سے multiply کریں گے تو آنسر ہمارے پاس کیا آ جائے گا 15 15 کیا آ جائے گا ڈگری آ جائے گا اس کا مطلب ہم نے smallest angle find کرنا smallest angle of triangle is equal to 3 x not جب x کی value وہ پیچھے ہم نے find کی تھی یہ ہم نے کیا کیا پٹ کر دی تو یہ ہمارے پاس کیا آگی 15 ڈگری آگی ٹھیک ہو گیا sorry یہاں پہ تھوڑی سی mistake ہوگی 6 2 ہمارے پاس کیا ہونا تھا 12 ہونا تھا یہ غلطی ہوگی 6 2 12 6 3 18 0 آگیا اس کے بعد 2 1 2 15 2 30 ٹھیک ہوگیا تو x ہمارے پاس کیا آجائے گا 15 ڈگری آجائے ٹھیک ہوگیا اور یہاں پہ ہم نے کیا کرنا x کی value پٹ کرنی ہے تو x 15 ہے تو سب سے smallest angle 3x not ہے تو یہاں پہ x کی جگہ پہ ہم نے کیا put کر دیا اس x کی جگہ پہ ہم نے angle یہ find کیا تو یہاں پہ mistake ہوگی 6 2 are 12 2 1 2 اور 15 2 are 30 تو ہم نے کیا کرنا 15 کو 3 سے multiply کریں گے تو یہ ہمارے پاس آجائے 45 آجائے گا ٹھیک ہے یہ تو اس کے لئے مجھے معاف کار دیجئے گا اس کے ساتھ کمنٹ سیکشن میں جا کر وہاں پہ کوئی بھی پرابلم ہو تو ضرور پوچھے گا اور اس کے علاوہ میرے چینل کو لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے اور گنٹی کے آئیکون کو ضرور پیس کیجئے تاکہ ہر